نمشکار آئیے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کی کنشٹہ انگلی کے بارے میں کنشٹہ انگلی سوریہ کے پہلے پر تک پہنچ جائے وقتی بدھیمان ہوتا ہے میدہ بھی ہوتا ہے سبھی پرکار کے چھتروں میں وہ کہیں پر بھی اپنا بھاوی شہو کو جیدی پریاث کرے گا تو نشت رکھ سے سبز بنا پائے گا اس پرکار کی آپ کی اچھی آردہ سوالی انگلی یہاں پر موجود ہے ابھی کوئی کسی پرکار کا آسوچن نہیں ہے کسی پرکار کے دھنانی کے کوئی سنکیت نہیں ہے آئیے سوریہ کی انگلی کی بات کر لیتا ہوں سوریہ کی انگلی نیچے سے کچھ موٹی ہے تھوڑی سی اوپر سے ٹرن لے کر کے ہے یعنی کن ملا کر کے پریوار پرتیشٹری پریوار سے آپ پیدا ہیں ساتھی ساتھ ویقتی کی انگلی کا سنی کی انگلی کے ساتھ مل جانا اس بات کو درشاتا ہے ویقتی اپنے ماتا پیتا سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے ساتھی ساتھ ان کی جیون پر بڑھا پیتک سیوا کرے گا اس انگلی کی لمبائی برسپتی کی انگلی سے زیادہ ہے اس کا مطلب یہ کور بھی ہو گیا کہ ایسے ویقتیوں کا جو اترارد ہوتا ہے جیون کا یعنی کہ جیسے کہ مالیہ کسی کی ایج اسی سال ہے تو اس کا جو پیتیس ورث سے بعد کا جو سمیں ہے لگ بگ لگ بگ وہ بہت اچھا ہوتا ہے تو یہاں کل ملا کر کے ایسا اس سوریہ کی انگلی نے بتایا اب بات کرتا ہوں شنی کی انگلی کی سنی کی انگلی بلکل نشید روح سے اس پرکار کی انگلی ہے جو کہتی ہے کہ آپ جیون کے اندر جو ساری رکھ محنت ہے وہ آپ کو اپنے جیون میں کرنے کے لیے نہیں ملے گی پرنتو آپ کو جو ملے گی وہ شنی حچہ ہے جرور آپ کا گناہات کا تو نشید روح سے اس بات کو بتاتا ہے کہ آپ جیون میں جو شنی کے کام کریں گے ان سے آپ کو سپلتا پرابت ہوگی آئیے بات کرتا ہوں میں برسپتی کی انگلی کی برسپتی کی انگلی گیان کی انگلی اور اس کا چھپک جانا سنی کی انگلی کے ساتھ ویقتی دھرمارت والا بھی ہوتا ہے یعنی پوجہ پاڑ دان پن دھرم کے کاریے ساتھی ساتھ ہردے میں دیا بھاو بھی ہوتا ہے تو کل ملا کر کے ایسے انڈیکیسنز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں آئیے بدھ پروت کی بات کر لیں بدھ پروت اور بدھ پروت پر یہاں کھڑی ہوئی ریکھاؤں کا ہونا انیواریہ ہوتا ہے یہاں بہت ہلکی ہلکی ریکھا ہے تو کوئی نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کے جیون میں بتا دیتا ہوں کس طرح کی ریکھائیں کھڑی ہونے ضرور چاہیے ہیں یہاں جب اس پرکار کی ریکھائیں کھڑی ہوتی ہیں وقتی کے جیون میں تو سنتان اتپتی سے لاپ سنتان کا سکھ سہوک ساتھی ساتھ دھن کے آگمن نرنتر روپ سے بنے رہتے ہیں تو یہاں کل ملا کر پروت سم ہے سم پروت کا پھر اتنا مان سکتے ہیں کہ وقتی بھوکا مرتا نہیں اور اس کے پاس کہیں نہ کہیں سے سادن آتے رہتے ہیں چلیے اب بات کروں گا ابھی آپ کے عمر کم ہے آپ اسے ریکھائیں بن جائیں گی اب بات کرتا ہوں یہاں پر آپ کے سوریہ پرفی یہاں پر بلکل پکی ریکھائیں بن چکی ہیں یعنی اس پر کار کی ریکھائیں جب وقتی کے آت کے اندر بن جاتی ہیں اور یہاں جا کر کے آپ کے سوریہ پرف تک پہنچ جاتی ہیں تو وقتی کے جیون کے اندر کا جس کاریہ چھتر میں وہ کام کرتا ہے وہاں اس کا مان سمان بنا رہتا ہے کل ملا کر کے اگر میں کہوں تو آپ کے ایک سوال جو آپ نے پوچھا ہے سویل ججوالہ جرا میں ساری دیکھاؤں کو دیکھ لیں تو اس کو میں آپ کو بعد میں بتانے والا ہوں آئیے بات کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کے شنی کے پر کی شنی کا پر دھن کا پر اور دھن کا پر پچپن ورس کے بعد وہ رکھائیں موجود ہو گئی جنہوں نے کہہ دیا کہ آپ کے جیون کے سارے کے سارے پچپن سے پہلے ہو جائیں گے لیکن پچپن ورس کے بعد کوئی ایسی اچھا نہیں رہ گی کہ آپ کے پاس بہترین کوٹی بھی بنگلہ بھی مکان بھی سب چیز دھن دھان گاڑی اچھا سب کو سمپن تاں سے آپ کا جیون بلکل جیون کے ان سمیں تک آپ کا بھی دے گا برسپتی پر کی بات کرتا ہوں اور برسپتی پر پر جانے والی یہ ریکھائیں کل میراکر کے وقتی کے جیون کے اندر ہشیت روپ سے اس کا پہترین مکان بھی ہوتا ہے ساتھی ساتھ وقتی کو اپنا مکان بنانے کا بھی صبح کے پرابت ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ میں اس پرکار کی ریکائیں ماہ یہاں پر موجود ہیں چلیے یہ سب ہو گیا اب میں بات کروں گا اس کے بعد میں آپ کی ہردے ریکہ کے بارے میں ہردے ریکہ اور صروع میں ہی کچھ کٹ کے ساتھ میں موجود ہوئی ہے اگر دیکھیں تو صروع میں تھوڑا سا کٹ اس کے بعد میں آپ کی ہردے ریکہ کی سروع بات بیچ میں کچھ دا کر کے دیب بنتا ہوا ساتھی ساتھ آگے بھی گرتی ہوئی ریکھائیں اور بعد میں جا کر کے تم یہ ڈاؤن ریخہ کا ہو جانا اور کچھ چن اور بھی موجود ہیں وہنے بھی میں ساتھ کے ساتھ بھول دیتا ہوں ایک دو تین یہاں یہ سنکیت جو کروس کے ہیں اس بات کو درشاتے ہیں کہ آپ کے جیور کے اندر طلاق جیسی استطیعوں کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے ویبائی دیر ویبائی میں دیری کے ساتھ ساتھ اگر دیری نہ ہو تو طلاق جیسی استطیع کا سامنا درشانے والی یہ ریکھائیں ساتھی ساتھ آپ کو پیٹ سے سمبندی تروگوں کی ابھی دسا میں کہہ سکتا ہوں کوئی بری بات اور زیادہ نہیں ہے تو ہردے ریکھا کے اندر بہت ساری مطلب پریورتن پریشانی دماغ پریشانی آپ کا احمن اچھا نہیں رہا اس طرح کے سنکیت ورد مان میں موجود ہیں چلیئے بنگل لیکھا کے بات کر لیتا ہوں میں اس کے بعد میں بنگل لیکھائیں یہاں سے نکلتی بھی بنگل لیکھا اور شنی طرف کو جا رہی ہیں ساتھی ساتھ سوریہ پر سے بھی ان کا انفولمنٹ بنا ہے یعنی کل ملاکر کے جو آپ کی تیاری چل رہی ہے وہ بلکل اگدم وہ رکھائیں یہاں پر موجود ہیں کہ آپ کے دماغ کے اندر سوریہ راج سرکار کا کارک ہوتا ہے راج سرکار سے لاب اٹھانے والے بیعبار یا کام کرنے کے جو سنکیت ہوتے ہیں وہ رکھائیں آپ کے ہاتھ کے اندر موجود ہیں یعنی آپ نے کہا اللی بھی کیا ہے وقالت میں میرا بھوشیہ کیسا تو یہ بات پکی ہو گئی یہ جو ہاتھ کے اندر رکھائیں یہاں منگل شنی کا انوالمنٹ اچھا ہے یعنی جمینوں سے فائدہ کوٹ کچھری سے فائدہ اور سیکنڈ پر پیوی یہ دو رکھائیں آگئی یہ رکھائیں کہتی ہیں جس کے ہاتھ میں رکھائیں ہو اس کو جھگڑا جھنجٹ مقدمہ کوٹ کا آنا جانا یہ جیون میں لگا رہتا ہے اور وہ رکھا آپ کے پاس یہاں موجود بھی ہیں تو یہ بات پکی ہو گئی کہ آپ کا کام جو ہو گیا وہ یہ کوٹ کچھری والا ہی ہو گیا تو کل ملاکر کے ابھی یہاں پر اس پرکار یہ رکھائیں دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کیا سیویل جج کی تیاری کروں بن جاؤں گا کیا دیکھیں یہاں پر اگر میں نے دیکھا تو بدھی بڑھیا کل ملاکر بدھی صحیح ہے اگر بدھی کے ساتھ میں اگر مستشک رکھا صحیح کام کرتی ہے تو وقتی اپنے ٹارگیٹ پر رہتا ہے لیکن یہاں مستش رکھا کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ دیب بنا کر کے چلتی ہے یعنی جیون کے لگ بگ لگ بگ بتیس میں ورس تک اگر یہاں میں کہوں لگ بگ تیس سے بتیس ورس ورس تک آپ کو یہ دیب بنا ہوا ہے اور آگے بھی یہ اس پرکار کا یہاں پر دیب بنا ہوا ہے کل ملاکر یہ اپنے آپ میں اس بات کو درش جاتا ہے کہ آپ اپنے ٹارگیٹ سے بھرمیت ہو جائیں گے یہاں یہ اس پرکار کے دیب جو بنے ہوئے اس بات کو بتاتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں آپ اپنے ٹارگیٹ سے بھرمیت ہو جائیں گے اس کا کچھ بھی کارن رہا ہو آپ کے جیون میں کوئی ٹینشن ہو جائے کچھ اور ہو جائے لیکن آپ اس سے اپنے ٹارگیٹ سے بھرمیت ہو جائیں گے پرنتو وقالت والا کام آپ کا اچھا چلے گا اس میں کوئی بھی دھو رہا نہیں ہے تو بلکہ سویل جج کی تیاری کیجئے ابھی اور بہت ساری رکھائیں بنیں گے آپ کے ہاتھ کے اندر کیونکہ خاص طور سے رکھائیں بہت اچھی بننے کے سنگیت ہاتھ میں اور بھی نظر آ رہے ہیں آئیے بات کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کی یہاں پر سیدھا سیدھا مستیس رکھا کے بعد میں میں بات کروں گا آپ کے جتے منگل کی برے بات کر لی چندر پروت کی بات کر لیتا ہوں دوسری رکھا دکھائیے ہاتھ کی یہ چندر پروت اور بہت ہی انکول لیکھا اس چندر پروت پر یہاں پروت دکھائی پڑ رہا ہے جب چندر پروت اس طریقے کا ہوتا ہے تو وقتی دور اس تھانوں سے لاب نہیں اٹھا پاتا یعنی کل ملا کر کہ ویدیسوں سے لاب نہ ہونا ویدیسی آتراؤں سے لاب نہ ہونا تو اس پرکار کے سنکیت اور ساتھ ہی ساتھ کوئی بیاپاریک رکھا بھی یہاں پر نہیں ہے یعنی کل ملا کر کہ یہ والا ہاتھ بیاپاریک ہاتھ کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہے تو بیاپار کر کے اپنے جیون میں مت کریے آپ کا بیاپار کریے تو وقالت والا ہی کریے یا کبھی کوئی موقع لگی ہے آپ کو کوئی کوئی لوہی سے سممندز کام کرنے کا مقابل ویسے مت کریے یہ میں آپ سے کہوں گا ابھی جو رکھا ہے اب بات کریں گے اس کے بعد میں ہم سیدھا سیدھا آپ کے یہاں پر اس کے بعد میں بھاگ کے رکھا کی دیکھئے آپ کے میں تینوں ہاتھ کے اندر میں نے خوب رکھاؤں کو دیکھنے کا پریاث کیا اور جب میں ساری پریاث کرنے کے بعد رکھاؤں پر پہنچتا ہوں تو کہیں سے بھی کسی بھی ہاتھ کے اندر کوئی بھی آپ کی رکھا کہیں پر بھی بھاگ کے رکھا کا اوڈ ہے مجھے نہیں دکھلائی پڑ رہا یعنی کہ بہت دھومی یہ بھاگ کے رکھائے ہیں یہاں سے چلتی ہیں یہاں کٹ کا یوگ ہے یہاں کٹ جاتی ہے اوپر ایک کروس بھی آ جاتا ہے یہاں سے یعنی کل ملا کر یہ ابھی رکھائے بن رہی ہیں اور یہاں پر آگے بھی اب اوپر کروس بننا تو یہاں کل ملا کر کے بہت زیادہ آپ کے جیون میں اٹھا فٹک آنے والی ہے اس پرکار کو دکھنانے والی بھاگ کے رکھائے بھراجبان یہاں پر ملی یعنی میں کہہ سکتا ہوں نیچی طرح سے کہ کوئی بھی کسی بھی پرکار کا اچھا سنکیت ابھی بھاگ کے رکھاؤں کا نہیں ہے آپ کو بہت بہنت کرنی پڑے گی اپنے کاریاں چھتر کے اندرگر اور بس یہ سمجھ لیجئے ایسا لگے گا آپ کو ابھی تو میں سمجھتا ہوں لگ بگ لگ بگ 35 تک تو ایسا لگے گا کہ جیسے بس جنیاں میں کی نراشا کی طرح کے ہی امید چل رہی ہے تو یہ بہت کچھ کس کس وجہ سے ہوگا یہ پرماتو میں جب پتا ہے لیکن آپ کی ہاتھ کی رکھائیں بتا رہی ہیں تو یہاں کچھ رکھائیں اچھی کھڑی ہو جا کے جیون میں جب جا کر کے اچھا کچھ ہوگا تو چلیے یہ میں نے بتایا آپ کو اب بات کرتا ہوں تو یہاں بات کرتا ہوں تو دیکھئے یہ ایک بھاگ گی رکھا ہے آپ کی ہاں سے ادھر ہو رہی ہے یہ اس پرکار سے جا رہی ہے تو یہاں کل ملا کر کے یعنی اٹھا پٹک تھوڑا سا آپ کبھی سنتشت نہیں ہو پائیں گے اچھے دھن سے یہ تو یہاں پر نظر آ رہا ہے تو چلیے یہ میں نے آپ کو بتایا اب بات آگئی آپ کی یہاں پر سیدھا سیدھا بات کرتے ہیں ہم آپ کے یہاں پر شکر پروکی شکر کا پرو سنسادھن کا پرو یعنی کہ اگر جیون میں سنسادھن چاہیے اچھے سنسادھنوں کے لیے تو یہاں شکر پروکی رکھائیں بلکل نظارت ہے ایک طریقے سے ابھی ہاں کوئی ایسی شکر پروکی اچھی رکھائیں نہیں ہے جس کے کارن میں آپ کو یہ کہہ سکوں کہ آپ اپنے جیون کے اندر بہت اچھی سکھ سویدھائیں پر آپ کر سکیں گے یہ شکر پروک ادھر کا بھی ہے چھوٹا شکر پروک ایک بڑا سکر پروک وہاں پر بھی یہ دیکھتا ہوں تو یہاں پر بھی کسی پرکار کی کوئی اچھے چن موجود نہیں ہے ساتھی ساتھ سنتان میں بھی دکت تک آنے کی یوگ ہیں باکہ سنتان کی رکھائیں پتہ نہیں کہاں سے زیادہ پتہ لگتی ہیں تو چلیے یہ شکر پروک آگے یہ منگل لکھا آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کے جیون کے اندر چل رہی ہے لگ بہ لگ بہ تیس ورس سے لے کر کے اٹھا من ورس تک جو آپ کو ساری مسئلتوں سے نکال کر کے لے جائے اب میں آپ کی آئیو رکھا کی بات کر لیتا ہوں دیکھیں آپ کی آئیو رکھا اور یہاں سے چلنے والی آئیو رکھا اچھی کاسی چل لہی ہے پرم تو اس کے اندر بہت بڑا دیپ شروع میں ہی آ گیا ہے یہاں سے جا کر کے اور یہ یہاں سے چل کر کے یہ یہ ہے بہت خراب دیپ یہ آپ کی آئیو رکھا پر ہے اب آئیو رکھا پر جہاں یہ دیپ ہے وہ آپ کی جو اس سمیں ایج چل رہی ہے اس سے لے کر کے اور لگ بگ لگ بگ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے جیون میں 38 سے 40 ورس تک یہ دیپ بنا ہوا ہے جب اس پرکار کا دیپ وقتی کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے تو یا تو اس کو پریباری روپ سے سنتشتی نہیں رہتی اس طرح کا کوئی کلیس یا ایسا کہہ سکتے ہیں وقتی سوہم میں بیمار رہتا ہے اس کا اچھا سواست نہیں رہتا ہے تو کل ملا کر کہ جب یہ دیپ ہوتا ہے تو اس ایج تک آپ کو 38 سے 40 کی ایج تک آپ کو اچھے خاصے سنسادن نہیں ملنے والے اس پرکار کا دیپ یہاں آپ کی آئیو رکھا میں آئیو رکھا کی بات کروں تو آئیو رکھا تو آپ کی بہت اچھی ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے وہ تو ابھی یہاں پہ ستتر ورس کی بلک 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 بنی ہوئی ہے آگے بھی یہ رکھائیں بنتی رہتی ہیں تو اس کی مجھے کوئی چنتہ نہیں یہ تھوڑا یہ سلیپ نے مجھے تھوڑا چنتہ میں ڈالا ہے تو چلیے یہ سب ہو گیا آپ کے ساری رکھاؤں کے پروں کے بارے میں بتایا دوست دسمن سے سافدھانی بلکہ نشی طرف سے سافدھانی نہیں چاہیے کہ کوئی بھی آپ کا غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے جب آپ کی بدی رکھا صحیح طریقے سے کام نہ کر رہی ہو فائننس کے لیے میں بتایا کہ دیکھئے یہاں راہو رکھا کے بارے میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا دیکھئے یہ راہو رکھا یہاں پہ ہے جیدی میں کہوں تو آپ کچھ برا بدنامی پریشانی تو نہیں بلکل ہو سکتی ہے بدنامی پریشانی وہ مجھے لگتا ہے کہ پتنی سے سمبند کوئی کیس نہ ہو جائے جس میں طلاق ہو جائے یا کچھ اور بات ہو جائے یا کسی طریقے کا کارل بن جائے تو وہ بدنامی کے چند ہاتھ کے اندر یہاں پر موجود ہے تو اس کے لئے آپ کو کٹن تفسیہ کرنی ہوگی اس کے لئے میں آپ کو پوجہ بات بتانے والا ہوں سب سے پہلی بات اگر آپ پر بن جائے تو سب سے پہلی بہترین پکراج اس اگلی کے اندر پہنی ہے دوسری بات آپ کو روجانہ اپنی پوجہ کے اندر سنکٹ ناشن گنے سروت پرتی دن اپنی پوجہ کے اندر سامیل کرنا ہوگا ایک بات دوسری بات آپ اپنی پوجہ کے اندر ساری اگر بھی پتیوں سے مٹنا چاہتے آپ سنکٹ ناشن بھی نہیں پڑنا چاہتے تو ایک ماتر ہے دیوی کبچ درگا سب ستی میں سنکٹ پڑنا ہوگا بھی بھی کرائے سنتان بھی دے گا جھگڑے جھنجٹ بھی کرائے گا نشت مانیے جی بری خارا خراب دی میں بنائیں یہ سب رکھائیں مٹ جائیں گی اور اچھی رکھائوں کا روپ یہ لیں گی آپ کے جیون میں ترقی بن جائی لیکن وہ 108 دن کے بعد لگاتار پڑھنے کے